نمسکار نیوز کے کلوتے فیملی شو نیوز کی پادشالہ میں آپ کا سواگت ہے میں اس سوشان سے نا یہ وہ پادشالہ ہے جہاں سب کی کلاس لگتی ہے اور خبر کا ہر چیپٹر اتنے وستار سے کھولتا ہوں اتنی سرل بھاشا میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس خبر کے ماسٹر ہو کر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج پادشالہ میں آپ کے لئے کیا کیا لے کر آیا ہوں مندی مہنگائی پریشانی بھارت کا فیوچر دکھانے والا چیپٹر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کیا آپ بھارت کے فیوچر میں مندی مہنگائی اور پریشانی ہونے والی ہے موڈی کا بھارت ورسز دنیا کا ریپورٹ کارڈ کیا بتا رہا ہے آج وہ ریپورٹ کارڈ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کے علاوہ حیران پریشان اور سہمے سے کیوں گھوم رہے ہیں اکھیلیش یادب اس کا بھی چیپٹر ہے یو پی میں یوگی میجک میں ڈھے جائے گا مہنپوری میں سپا کا کلا یا نہیں آج اس کے بارے میں بتاؤں گا ساتھی چھ سیٹ والی بائیک اور آلیشان ٹرک کا بھی چیپٹر ہے ایسا ٹرک جس کو دیکھ کر آپ کا دل کرے گا کہ ٹرک کا ڈرائیور بن جاؤ ایسا ٹرک آپ کو دکھاؤں گا اور پھر مغلوں کو بری طرح ہرانے والے یودہ بندہ بہادر کا چیپٹر ٹو وہ یودہ جس نے بیٹے کا مرنا قبول کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا وہ یودہ کون تھا اس کا ایک حصہ آپ کو کل بتایا تھا آج آگے کی باتیں پوری طرح سے بتاؤں گا لیکن پارچالہ میں سب سے پہلے دن بھر کی بڑی خبروں کا ایک ساتھ ریویزن پھر کھولوں گا پہلا چاکڑا پردان منتری ناریندر موڈی کے احمد آباد روڈ شو میں بھاری جن سیلاب امڑا ہے آج پندرہ کلومیٹر لمبے روڈ شو میں موڈی موڈی کے ناروں کی گونج سنائی دی کیا ہے دوسرے چرن کا جو چناو ہونا ہے اس کے پہلے پردان منتری پرچار کر رہے تھے گجرات میں تھے اور اس دنران پی ایم بھدرکالی مندر میں پوجا بھی کرتے دیکھے کل بھی پی ایم موڈی نے گجرات میں روڈ شو کیا تھا وہ لمبہ پچاس کلومیٹر والا جو آپ کو دکھایا تھا آج بیک ٹو بیک انہوں نے روڈ شو کیا بیار کے مکہ منتری نتیش کمار کی ریلی میں آج خوب ہنگامہ ہوا سی ٹی ای ٹی اور بی ٹی ای ٹی امیدواروں نے مکہ منتری شرم کرو کے نارے لگائے اتنا بوال بڑھ گیا کی ریلی میں پرسیاں چل گئیں بھگدر کی ستیتی بن گئی سی ایم نتیش کمار کڑنی میں ویدان سبھا کے اپچناو کے لیے ریلی کرنے پہنچے تھا اور وہاں یہ ہنگامہ ہوا دلی کی جوارلال یونیورسٹی ایک بار پھر ویبادوں میں ہے اس بار جین یو کیمپس کی دیواروں پر کچھ جاتیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے سلوگن لکھے گئے ان ویبادت لائنوں کے سلسلے میں دلی پولیس کو ایک شکایت دی گئی ہے اسے لے کر سیاست بھی گرما گئی کیندریہ منتری گریرات سنگھ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی سازش بتایا شدہ کا قتل کرنے والے آفتاب کے نارکو ٹیسٹ اور پوسٹ نارکو ٹیسٹ کے جواب میچ کر گئے پولیس سوتروں کے مطابق آفتاب نے شدہ کا قتل آری سے کرنے کی بات قبولی ہے نارکو ٹیسٹ میں سوتر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آفتاب نے یہ بھی بتایا کہ شف کے ٹکڑے کرنے کے لیے چائنیز چوپر کا استعمال کیا گیا آفتاب کے بیان کے بعد پولیس آری کو گروگرام اور شدہ کے سرکی سرکو مہرولی کے جنگل میں تلاش کریں ایکٹرس نورا فتحی سے آج پھر دو سو کروڑ کی تھگی کے ماملے میں پوچھتا چھوئے ڈلی کے ایڈی مکھیالے میں نورا فتحی سے قریب پانچ گھنٹے تک سوال کیے گئے نورا فتحی کو ایڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں گبا بنایا ہے وہیں ایکٹرس جیکلین فرنانڈس کو آروپی بنایا گیا نورا فتحی نے اس سے پہلے خلاصہ کیا تھا کہ تھگ سکیش چندرشیکر کے بارے میں اسے کوئی جانکاری نہیں تھی گینگسٹر گولڈی برار کو جلد ہندوستان لائے جا سکتا ہے گولڈی برار کو بھارت لائے جانے کے لیے انڈین ایجنسیز اور ایف بی آئی کے بیچ باچی شروع ہو گئی سنگر صدو موسے والک کا جو مرڈر ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ یہی گولڈی برار بتایا جا رہا جو کیلیفونیا میں گرفتار ہو گیا ہے گولڈی برار کے خلاف دو پرانے ماملوں میں پہلے ہی ریڈ کارنر نوٹس جاری گیا جا چکا ہے ایمز کا سرور جو ہیک ہوا تھا اس کے ماملے میں اب بڑا خلاصہ ہوا ہے سوطر کہہ رہے ہیں کہ یہ سرور کسی اور نے نہیں چین سے ہیک کیا گیا تھا آشنکہ جتائی گئی ہے کہ اس ڈیٹا کو ڈارک ویب کو بیچا گیا ہے اس کے ذریعے دیش کی دوسری سواستے سویداؤں پر بھی سائبر اٹیک کی آشنکہ جتائی گئی ہے پھلال ڈلی پولیس اس ہیکنگ کی جانچ کر رہی پاکستان کی روس میں بھیانک بیزتی ہوئی دو مہینے میں دوسری بار موسکو پہنچے پاکستانی ڈیلیگیشن نے روس سے مانگ کی تھی کہ اسے کروڈ آئیل بھارت کی طرح 40 فیصدی ڈسکاؤنٹ پر دیا جائے اس پر پوتین سرکار نے صاف صاف منہ کر دیا کچھ لوگوں کو لگتا ہے انڈیا جو ہے وہ سستے میں روس سے تیل لے لے رہا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے پاکستان بھی گیا تھا ہاتھ پھیلائے ہوئے گا ہم کو بھی دیجئے انڈیا کی طرح سستہ تیل روس نہ منہ کر دیا بیجت کرتے ہوئے روس کی طرف سے کہا گیا کہ اس کے پاس جو آرڈر ہے وہ صرف انہی کو پورا کرے گا چار بار وشو چیمپین رہ چکی جرمنی فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی فوٹبال کے سب سے بڑے مقابلے کا یہ بڑا اولٹ پہلا بڑا اولٹ پیر ہے لیگ راؤنڈ میں جرمنی کو جپین کی ٹیم نے ہرایا تھا جس کے بعد جرمنی کے لیے آگے کا راستہ ویسے بھی مشکل بھرا ہو گیا تھا بعد میں جپین نے سپین کو بھی ہرایا تو اس کے بعد جرمنی کے لیے دروازے بند ہوئے سال دوہزار چودہ میں ہوئی فوٹبال ورلڈ کپ میں جرمنی آخری بار ویجیتہ بنی تو یہ ہو گیا دن بھر کا ریویزن اب پاٹشالہ کی پہلی کلاس اور اس میں بھارت کا فیوچر دکھانے والا چیپٹر موڈی کا بھارت ورسز دنیا کا ریپورٹ کارڈ کیا کہہ رہا ہے آج آپ کو دکھاؤں یہ وہ چیپٹر ہے جو سیدھے سیدھے آپ سے جڑا ہوئا ہے آپ کی جیپ سے جڑا ہوئا ہے اس دیش سے جڑا ہوئا ہے اس لئے اسے بہت دھیان سے آپ کو آج دیکھنا ہوگا اس میں آپ کا فیوچر ہے دیش کا فیوچر ہے سب آپ کو بتاؤں کیونکہ آج جو ہم نے وشے چنیا ہے وہ تھوڑا سننے میں جٹل لگ سکتا ہے لیکن ہم میں جیسے آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ پاٹشالہ میں آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہم اتنی سرال بھاشا میں سرال طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ اس خبر کے ماسٹر ہوگے آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ بھارت کی جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے وہ گر گئی ہے یعنی جو بھارت کی بکاس در ہے وہ گری ہے اور کئی لوگ اسے لے کر چنتہ جتا رہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پچھلی تیماہی کے مقابلے آدھے سے بھی کم ہو گئی اس لیے بھارت کی بکاس جو ہے در جو ہے وہ گر گئی بھارت کا بکاس ہم نیچے جا رہا ہے بھارت نیچے جا رہا ہے دنیا میں جس طرح سے باقی دیش جا رہے تھے ہم لوگ بار بار کہہ رہے تھے آپ سے کہ انڈیا کی رفتار جو ہے وہ تیجی سے روکٹ کی طرح اوپر جا رہی ہے اب بھارت نیچے جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا وکاس در گر گئی گر گئی آدھی ہو گئی اب کیا ہوگا آج میں آپ کو پادشالہ میں سمجھاؤں گا پہلے سمجھئے کہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے جس جی ڈی پی کی ہم بات کرتے ہیں سن کے لوگوں کے دماغ سے پہلے ہی دھوہاں پھیکنے لگتا ہے ارے یار جی ڈی پی سمجھ میں نہیں آئے گا سب سمجھ میں آئے گا بوس میں آپ کو سمجھاؤں گا جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہندی میں کہتے ہیں وکاس در یعنی دیش کس تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چاہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو آپ دیکھیں گا اس کو کہتے ہیں گروس ڈومیسٹک پروڈک پی سے پروڈک جی ڈی پی یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈک اس کو کہتے ہیں جی ڈی اس کا مطلب اگر سرل بہاشا میں آپ سمجھئے کہ کسی دیش میں ایک سال میں جتنا اتپادن ہوتا ہے جتنی سیوائیں دی جاتی ہیں اس کی ٹوٹل ویلیو کو جی ڈی پی کہتے ہیں اس کا کتنا کنزمشن ہوتا ہے جی ڈی پی کے بڑھنے کا مطلب ہے کہ دیش کی ارثویبستہ بڑھ رہی ہے جی ڈی پی کے گرنے کا مطلب ہے کہ دیش کی ارثویبستہ گر رہی ہے جی ڈی پی بڑھ رہی ہے مطلب دیش ترقی کر رہا ہے تو جی ڈی پی کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک طرح سے مارکشیٹ کی طرح ہے جس میں کسی سٹوڈنٹ کے سال بھر کے پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ریپورٹ کارڈ آ رہا ہے اور اس میں نمبر اوپر جاتا دیکھ رہا ہے تو لڑکا اچھا کر رہا ہے بچہ اچھا کر رہا ہے اگر اس میں ریپورٹ کارڈ آیا اور اس میں دیکھ رہا ہے کہ مارکش پچھلے بار کے مقابلے کم ہو گیا ہے تو ماملہ گڑھ بڑھا ہے تو اگر جی ڈی پی اچھی رفتار سے بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چھاتر اچھا پرفارمنس کر رہا ہے اب اس تیماہی میں جی ڈی پی کے نمبر جو آئے ہیں اس کے بارے میں سنیے کیونکہ آپ کہیں گے اگر جی ڈی پی میں نمبر گھٹ گیا تو اس کا مطلب دیش بھی نیچے جا رہا ہے وہی تو میں سمجھاؤں گا دیکھیں آپ کو سمجھاتا ہوں جی ڈی پی کے آنکڑے جو آئے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دیش میں چل کیا رہا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں دو ہزار بائیس تیس ایک مند ایک کام کیجئے دو ہزار بائیس تیس کی بات کر رہا ہے ٹوینٹی 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 ٹری جس وطیعہ برش میں ہم چل رہا ہے اس میں اچھا اس میں ایک چیز اور لکھ دیتا ہوں دو ہزار اکیس بائیس بھی اور دو ہزار بیس اکیس بھی یہ آپ کو ابھی کیوں لکھ رہا ہوں سمجھ میں آئے گا اب اس میں جب ہم جولائی سے ستمبر کی بات کر رہے ہیں جس سیکنڈ اس میں ہم ہیں جولائی سے ستمبر سیکنڈ کورٹر اس کو کہتے ہیں دوسری تیماہی اس میں جو جی ڈی پی ہے وہ ہے سکس پوائنٹ تھری پرتیشت آئی سکس پوائنٹ تھری پرتیشت اور دو ہزار بائیس تیس میں جو پہلی تیماہی جس میں آپ کہیں گے اپریل سے لے کر اپریل مائی جون اپریل سے جون اس میں جو ہماری جی ڈی پی تھی دو ہزار بائیس تیس میں وہ تھی ساڑھے تیرہ پرسن 13.5 پرسن اب آپ کہیں گے کہ بوس یہ تو ساڑھے تیرہ پرسن جی ڈی پی دکھ رہی ہے گھٹ کے سکس پوائنٹ تھری ہو گئی اب بچہ کیا کہنے کو یہ تو ختم ماملہ انڈیا آدھا ہو گیا اب سب ختم ہم جا رہے نیچے یہی کہانی ہے یہی کہا جائے گا لیکن ابھی کہانی بچی ہو اب اگر آپ دیکھیں گے جولائی سے ستمبر کے آکڑے کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو دوہزار اکیس بائس کا آکڑا سمجھنا ہو دوہزار اکیس بائس میں یہ جو سیکنڈ کورٹر ہے جولائی سے ستمبر کا اسی میں جو وکاز در تھی وہ تھی آٹھ دشملہ چار فیسر 8.4 پرسن اب آپ کہیں گے اس کو بتانے کا کیا مطلب ہے بوس یہاں ساڑھے تیرہ سے گھٹ کے جب 6.3 ہو گئے تو پھر یہ پچھلے سال کا جان کے ہم کو کرنا کیا ہے وہ کرنا ہے اچھا اسی دوہزار اکیس بائس میں جو پہلی تیمہی تھی یہ والی اس میں وکاز در تھی 20.1 پرسن 20.1 پرسن اور جب دوہزار بیس اکیس میں یہ والے سال میں جب کورونا آیا تھا تب پہلی تیمہی میں یعنی اپریل جون میں یہاں پر اگر آپ آنکھڑا دیکھئے گا تو یہ تھا मائنس 23.8 پرسن اب آپ کے دیماغ میں دھن دھن نمبر گھوم رہا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہوں آرے ابھی سمجھاؤں گا نا توڑا پیشنس نام کی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی دیکھئے کہانی کیا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ جب کمپیر کریں گے کی اپریل جون کے مہینے میں اس سال 13.5 فیصد جی ڈی پی تھی جو کی گھٹ کر 6.3 پرسنٹ ہو گئی تو آپ کہیں گے بھارت کی بکاسدر آ دی ہو گی لیکن بکاسدر ایسے نہیں ماپی گئی یہ جو 6.3 پرسنٹ کا کمپیریزن ہے یہ کمپیریزن ہوگا پچھلے سال کے اسی کوٹر سے یہاں سے کمپیریزن نہیں ہوتا ہے بوس وہ کمپیریزن ہوتا ہے پچھلے سال کے اسی کوٹر میں آپ نے کیا کیا تھا تو یہاں جو کمپیریزن ہوگا وہ اس سے ہوگا اس کا کمپیریزن ہے اور پھر اس کا اور اس کا کمپیریزن ہے year on year basis پر GDP جو ہے سال در سال پچھلے تیماہی میں کیا تھا اس سال اس تیماہی میں کیا ہے اب یہ سمجھ میں آگیا یہ ساڑھے تیرہ اور ساڑھے 6.3 کا کمپیریزن نہیں 8.4 اور 6.3 کا کمپیریزن ہے پہلی چیز اب آپ کہیں گے 8.4 سے 6.3 ہو گیا یہ بھی تو گھ گیا بھائی دیکھئے اس میں آپ کو سمجھ نا یہ پڑے گا کہ یہ ہم گئے کرونا کے سنکھٹ کال میں اس کے بعد کرونا کا سنکھٹ کال ختم ہوا مارکٹ کھلا اب آپ جو اگلی تیماہی آئی اس کو کمپیر کریں گے year on year basis جو اگلے سال میں وہاں ہم اس کے مقابلے 20% گئے اس کو ایسے سمجھ یہ اگر آپ سرال بھاشا میں سمجھاؤں کسی کے پاس 100 روپیہ تھا یہاں آپ کا 100 روپیہ پچھلے سال 2021 22 میں پہلی تیماہی میں وہ بڑھ کر ہو گیا 120 روپیہ ٹھیک ہے اور اس کے اگلے سال میں آپ دیکھنے جائیں گے اس کو تھوڑا مٹھا رہا ہو تو وہ 8.4% بڑھ گیا یعنی قریب مان کے 9 روپیہ کے قریب بڑھ گیا تو 139 روپیہ ہو تو اگر آپ comparison کریں گے اور کہیں گے کہ آرے یہ 9 روپیہ ہی بڑھا ہے نہیں بس 4% کی گروہ تھی اس کے اوپر 6.3% وہاں سے comparison تو اس لئے اگر آپ اس کو کووڈ کال کے پہلے سے compare کریں گے تو آنکڑا الگ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کم ضرور ہوئی ہے اس کا انمانی تھا روس یکرین بھڑے پڑے ہیں دنیا میں تباہی مچ رہی لیکن پھر کیوں GDP کے گرنے سے بھی کوئی negative سنکیت نہیں مل رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے GDP کا جو growth ہوتا ہے اس کے 4 engine ہوتے ہیں اس کو سمجھ یہ اب بیٹھئے گا office میں تو بڑیہ سے چرچہ کی اس کے 4 engine ہے پہلا جو ہوتا ہے اس کو پرائیویٹ فائنل کنزمشن ایکسپینڈیچر پی ایف سی ای کس کا مطلب کیا ہے بھئیہ یعنی جو گھرے لوں خپت ہوتی مطلب لوگوں کے پاس جیب میں پیسہ ہے کی نہیں اس کو کہتے ہیں گھرے لوں خپت تو پہلا سنکیت یہ مل رہا ہے کہ پچھلے سال اس مستماعی میں جی ڈی پی تھی کا 56% تھی گھرے لوں خپت اور اس بار یہ گھرے لوں خپت بڑھ کر ہو گئی 58% یعنی گھرے لوں خپت بنی ہوئی ہے گھروں پر 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 پیسہ ہے خرچ کرنے تو پہلا positive factor ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ کھرچ کرنے کے لئے بنا ہوا ہے مندی ابھی نہیں ہے کوئی ستھتی ایسی نہیں کہ آپ چند تک دوسرا GDP کا جو انجن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں Gross Fixed Capital Formation GFCF اس کو سرل بھاشا میں کہتے ہیں نیویش کہ دیش میں نیویش جو ہے وہ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے سیمپل بھاشا نیویش سے جو پونجی بن رہی ہے اس کو کہتے ہیں جو GDP کا 34.6% ہے اور پچھلی تیماہی میں 34.7% تھا یعنی پوائنٹ میں جرا سا فرق پڑھا ہے بہو زیادہ فرق نہیں پڑھا رہا تو نیویش بھی اپنے پاس بنا تیسرا انجن ہوتا ہے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ مطلب آپ باہر سے کتنا سامان خرید رہے ہیں اور کتنا سامان جو ہے وہ منگا رہے ہیں ٹھیک ہے ایکسپورٹ GDP کا 23.3% ہے اور ایمپورٹ 31.9% ہے یعنی ایمپورٹ ہم زیادہ کر رہے ہیں سامان باہر سے زیادہ منگا رہے ہیں خود باہر کم بیچ ایسا کیوں کیونکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کی حالت اچھی نہیں وہ مندی کی طرف ہے وہ ہمارے ایکسپورٹ پر ایمپیکٹ پڑے گا جب ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تو ہم سے کہاں سے خرید دیں تو ایکسپورٹ ہمارا کم ہے ایمپورٹ بڑھا ہوا یہ ایک ٹینشن کی بات لیکن ادھر مارکٹ سودھرے گا تو ادھر ایکسپورٹ بھی سودھر جائے تو یہ ایک پوزیٹی چوتھا انجن جو ہوتا ہے کسی بھی ارث بیوستہ میں جو ہوتا ہے گورنمنٹ کنزمشن ایکسپنڈیچر یعنی سرکاری کھرچ کی سرکار کھرچ کر رہی ہے کی نہیں کھرچ کر رہی سرکار کے پاس اگر پیسہ سرکار کھرچ کر رہی ہے سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر چنتہ کی بات اس میں پچھلی پانچ تیماہی میں پہلی بار کمی آئی سرکاری کھرچ تو اب یہ ٹینشن کی بات ہے کی نہیں ہے کی سرکار اپنے کھرچ کنٹرول کر کے ویتی گھاٹے کو کم رکھ چاہتی ہوا کیا جب کرونا کا سنکٹ کال آیا تو سرکار نے ارثویبستہ کو گتی دینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا پیکیجز دیئے خوب انفرسٹرکچر میں کھرچ کیا تاکہ لوگوں کے پاس روزگار آئے کام آئے پیسہ آئے ارثویبستہ آگے بات اب جب لوگوں کے پاس روزگار آگیا ارثویبستہ پٹری پر تو سرکار تھوڑا سا ہاتھ کھیچ کیونکہ جو فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہتے آپ کتنے کرجے میں چل رہے کتنے نوکسان میں چل رہا ہوں اس کو بھی کنٹرول کرنا تو پہلے بہت بینک سے پیسہ اڑھا دیا جیسے گھر میں کہتے ہیں جرورت تھی تو لگایا اب تھوڑا سا ہاتھ کھیچ کے سیونگ بھی کر رہے تو جو سارے سنکیت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مندی بھارت میں سمجھانے نہیں کہ کیا ہوا دوسرا کسی دیش کے آرث حالات کے بارے میں جان نہ ہو تو وہاں کے شیئر مارکیٹ کا حال دیکھ لینا چاہی کیونکہ کافی حد تک شیئر مارکیٹ کسی دیش دیش پہلی بار ترسٹ ہزار کے ریکارڈ لیول پر پہنچ گیا ترسٹ ہزار کا ریکارڈ لیول سینس سیکس کا آل ٹائم ہائی ہے پچھلے چھ مہینے میں سینس سیکس قریب سات ہزار پوائنٹ یعنی قریب تیرہ پرسنٹ بڑھ چکا ہے اپریل دو ہزار بیس میں سینس سیکس قریب ست ہزار پر تھا آج 62 ہزار کے پار چلا گیا 63 ہزار پر پہنچ گیا یعنی کرونا کے باد سے سینس سیکس میں 130 پرسنٹ کی بڑھا چکی اب آپ کہیں گے سینس سیکس بڑھ گیا ریکارڈ بازار میں اچھا لگ اس کا کیا مطلب ہوا دیکھیں اس سال یعنی 2022 میں سینس سیکس قریب 8 پرسنٹ سے زیادہ بڑھا جبکہ اس دوران دوسرے دیشوں کے مارکٹ کو آپ دیکھیں گے ایک تو ہو گیا بھارت کا شیئر بازار یہ آپ کو شیئر بازار کا بتا رہو شیئر بازار بھارت کا شیئر بازار کیا 8.3 پرسنٹ بڑھ گیا اب دوسروں کا دیکھتے امریکہ US یہاں پر DOW یہ مائنس میں چل رہا اس کی گروہ گری ہے یہ مائنس 6.8 پرسنٹ مائنس امریکہ کا ہی نیس ڈیک ہے جس کو آپ سنتے ہوں یہ وہاں کا شیئر بازار یہ مائنس 29.8 پرسنٹ مائنس 29 ہم کہا ہیں پلاس میں پلاس 8.3 پرسنٹ امریکہ کا شیئر بازار مائنس ہے ہونگ کونگ ہونگ کونگ ایچ کے جس کو کہتے ہیں یہ ہینگ سینگ ہوتا ہے یہ مائنس 20.5 گرا ہے پچھلے کچھ بقت ہم گروہ میں یہ مائنس میں جپین یہاں پر نکے ہی کہتے ہیں ان کے شیئر بازار کو یہ مائنس 2.9 دیکھ رہا ہے یہ مائنس ہے چین چائنا یہ ان کا شیئر بازار مائنس 13.4 گرا ہے میں گرا وٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں سب گر رہے ہیں یہ مائنس یہ مائنس یہ مائنس یہ مائنس یہ مائنس صرف بھارت کا شیئر بازار اس سال بھی اب اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جب دنیا کے شیئر مارکیٹ میں گرابت ہے تو بھارت کا شیئر مارکیٹ کیوں بڑھ رہا ہے اس کا کارن آپ کو جاننا چاہیے اس سے بھی پتا چلے گا بھارت کا بھوشش کیا